اسلام علیکم کیا ہلا میرا بین بائیوں کا ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو جتنے بھی میرا بین بائی دیکھنے والے سننے والے سب کو میں اپنے یوٹیوب چینل پہ ولکم کرتی ہوں تو ابھی جو ہے صبح کا ٹیم ہے میں ناشتہ بنانے لکھئی ہوں چھٹی والا دن ہے بچے لیٹ اٹھیں تو ابھی جو ہے میں ناشتہ بنانے لکھئی ہوں آج ناشتہ جو ہے ڈیفرنٹ بنے گا سب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈیفرن ڈیفرن ناشتہ کرنا ہے تو وہ میں بنا رہی ہوں تو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں نے ابھی جو ہے چھوٹے بیٹے کے لئے فرائی انڈا بنایا ہے اس نے کہا ہے کہ مجھے فرائی انڈا کھانا ہے اور ساتھ بریڈ دینی ہے ساتھ میں نے چائے بنانے کے لئے رکھی ہوئی ہے تو بڑے بیٹا جو ہے محمد ذین وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میتھا انڈا کھانا ہے تو اس کے لئے میتھا انڈا وہ بنانے لگی ہوں تو ابھی جو ہے میں نے مٹھا انڈا بنانے کے لئے رکھا ہے اور ساتھ میں نے اس کے لئے بریڈ وہ بھی ڈال دی ہے یہ دیکھیں انڈا جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اور جو ہے میری بیٹی اور میرے سپن وہ کہہ رہے ہیں ہم نے املیٹ انڈا کھانا ہے تو ان کے لئے جو ہے ہم املیٹ انڈا بناؤں گی آپ نے اپنی بساندہ صاحب کی آج کہہ رہے ہیں چھوٹا بیٹا کہہ رہا تھا فرائی انڈا کھانا ہے تو بڑا کہہ رہا تھا مجھے جو میتھانڈا کھانا ہے تو بیٹی نے ہم لے انڈا تو میں نے کچھلے صاحب کی جو فرمایات ہے تو سب کو لادلہ دانا اختہ بنا کے دیتی ہوں اور ابھی جو میں ہم لے انڈا بنانے لگی ہوں بریڈ کے ساتھ سارے جو ہے ناشتہ کریں گے تو آپ میرے بیانے بتائیں کمرٹ میں کہ آپ کے گار بھی ایسے ہی ناشتہ بنتا ہے ڈیفرنٹ سب کی آپ نے اپنی جو ہے پسندتی ہے کہ آج ہم نے یہ ناشتہ کرنا ہے یا ایک ہی ناشتہ بنتا ہے تو سب گار لیتے ہیں یہ دیکھیں میں بیٹے کو بریڈ کے اندر میٹھا انڈا بنایا ہے جو وہ لگا کے دیئے اور میری بیٹی جو ہے وہ بریڈ بنا رہی ہے صبح کے ٹیم کافی زیادہ ہے جو ہے میری بیٹی میں ساتھ مدد کر دیتی ہے ناشتہ بنانے میں میں جب تک چائے وغیرہ بناتی ہوں انڈے وغیرہ بناتی ہوں تب تک وہ جو ہے بریڈ وغیرہ بنا لیتی ہے پرتن وغیرہ جو ہے ٹیبل کے پر رکھ دیتی ہے کافی زیادہ جو ہے ہیلپ کار دیتی ہے اور یہ دیکھیں ہم لے ٹنڈا بھی تیار ہو گیا ہے اور جو چائے ہے وہ بھی تیار ہو گیا ہے انہیں بھی میک اپ کے اندر ڈال لوں گی چائے کو بھی میں جو چائے بناتی ہوں میں دودھ کے اندر پتی ڈالتی ہوں پانی والی چائے جو ہے میرے سپیٹ بھی نہیں پسند کرتے اور میرے بیٹے دونوں وہ بھی نہیں پیتے پانی والی چائے تو پھر میں جو دودھ کے اندر ہی پتی ڈال لیتی ہوں چائے بھی تیار ہو گیا ہے ناستہ ہمارا تیار ہو گیا سب جو ناستہ کہا رہے ہیں تب سب کو چائے دوں گی ساتھ اور یہ دیکھیں ناستہ کرنے کے بعد جو ہے میں نے برطن سارے دو لیے تھے تو اب انہیں جو ہے میں اپنی جگہ پہ رکھوں گی خوشک ہو گئے تھے تو اب سب کو جو ہے میں اپنی جگہ پہ رکھ دوں گی تو پھر کچن کی صفائی بغیرہ کروں گی تو میرے بیٹی جو ہے باقی گھر کی صفائی کر رہی ہے کہتی ہے آج ماما آپ نہیں کرو میں کار دوں گی گھر کی صفائی تو وہ لگی ہے ابھی صفائی کرنے کے لیے تو میں نے کہا چلے میں تب تک جو ہے کچن کی کار لیتی ہوں کام جو کچن میں کام ہے وہ ختم کر لیتی ہوں اور یہ دیکھیں میں نے برطن وغیرہ سارے جو ہے اپنی جگہ پہ رکھتی ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں اب جو ہے نیچے سے کچن کی صفائی کر لیتی ہوں تو میں نے مشین لگائی ہوئی ہے کپڑوں والی کپڑے ڈالے ہوئے اس کے اندر دھانے کے لیے تو اب وہ رکھے گی تو پھر وہ بھی کپڑے ڈالوں گی ساتھ تو کچن میں جو ہے برش کے ساتھ صفائی کرتی ہوں پاکستان پتہ سینک میں اور کمروں میں جاڑو وغیرہ لگاتے ہیں تو یہ درچہ ہے برش کے ساتھ صفائی کرنی پڑتی ہے یہ دیکھیں میں نے کہا چلیں آپ این بھائیوں کے ساتھ اپنی جو ہے روٹین شیئر کرتی ہوں کیونکہ میرا کتنا زیادہ کام ہوتا ہے سب بہنوں کا ہی ہوتا ہے کام بہت زیادہ گھر کا بچے والی جو میری بہنیں ہیں ان کے تو بہت زیادہ کام ہوتے ہوں گے کیونکہ بچے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں بہت دفعہ تو بہت دفعہ بچے سارا دن بھی نہیں بولتے چھوٹے برش کے ساتھ یہ ڈبے میں ڈال کے سارا بین میں ڈال دوں گی اور یہ دیکھیں لیکن چینان سپسفائی ہوگی ہے اور اب جو ہے میں بنانے لگی ہوں کواب چکن کے کواب بناؤں گی تو یہ میں نے شیملا مرچیں موٹی موٹی کاٹ کر رکھیں ہیں سبز مرچیں وہ میں نے لیئے پیاز میں نے جائے دو درمیانے سائز کی چھوٹے چھوٹے بس پیاز لیئے ایک ٹماتر لیئے ادرک لیسن سبز مرچیں یہ سب میں مشین میں ڈال کے گرین کال لوں گی میں گاری مسالیں سارے جو ہے وہ تیار کرتی ہوں کوب جب بناتی ہوں تو میں نے ایک کلو چکن کا کیمہ لی ہے تو اس کے لیے میں جمسالہ تیار کرنے لگی ہوں ابھی تو مجھے بابا دیکھنا پڑتا ہے کہ میری ویڈیو کیسے بینری ہے تو ابھی پھر میں نے دیکھا میں نے کہا دیکھ لیوں ویڈیو صحیح بینری ہے کہ نہیں بینری تو ویڈیو صحیح بینری تھی بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مجھے یاد نہیں دیتا کیمران کرنے کا تو جب میں کام کو وغیرہ کال لیتی ہوں تو پھر دیکھتی ہوں دیکھوں کیسے کی میری ویڈیو بنی ہے تو پھر بعد میں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کیمران کرنے کا ایک سمیس آتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے تو آپ میری بہنیں بتانا ضرور کہ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے ابھی یہ دیکھیں میں اسی طرح جو سارے جمسالیں مشین میں گرین کر لوں گی تو یہ کیمہ ہے تو اس کے اندر میں شامل کرتی جاؤں گے میں آج آپ کو جو ہے چکن کیک کی میں کے جو کواب بناوں گی تو اس کی فل رسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت سارے میری بہنیں بناتی ہیں ان سب کا طریقہ ڈیفرنڈ ہوگا تو آپ اپنا جو طریقہ ہے وہ میں ساتھ ضرور شیئر کرنا کہ آپ کیسے کواب بناتے ہیں چکن کے تو جس طرح میں بناتی ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ میں کیسے جو ہے چکن کے کیمہ کے کواب بناتی ہوں اب پیاس بغیرہ میں نے مشین میں گرینڈ ہونے کے لئے ڈال لائے تو یہ دیکھیں یہ گرینڈ ہو گیا ہے تو آپ گاری مسالے بنا کے تو کواب بنائیں وہ زیادہ مزے کے بنتے ہیں جب بار سے آپ جب کواب کا مسالہ بنا ہوا ساتھ لے کر آتے ہیں تو وہ اتنا مزے کے نہیں کواب بنتے یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر جو ہے شامبل کر دیئے ایک انڈا میں نے اس کے اندر شامبل کیا ہے ایک کلو کیمہ ہے تو اس کے اندر میں نے ایک انڈا شامبل کیا ہے دو میں نے آلو لیے تھے درمیانے سیز کے تو انہیں قدو کاش کر لیا ہے یہ دیکھ ستے آپ تو وہ بھی اس کے اندر میں نے شامبل کر دیئے آلو کے ساتھ جو ہے کواب بہت زیادہ مزے کے ہوتے ہیں تو آپ آلو ڈال کے اندر چک کریں آپ کو انشاءاللہ پسند آئیں گے کواب میں نے اس میں تھوڑا سا ٹمارٹر پوڈر شامبل کیا ہے نمک اس پہ ذائق کا جتنا آپ نمک کھاتے ہیں آپ اپنے ساب سے اس میں نمک شامبل کریں میں نے در فرمیچنج ہے وہ ڈیڑھ چم میں شامبل کی ہے سکہ دنیا اس کے اندر شامبل کیا ہے ایک چمچ جو ہے سکہ دنیا میں نے اس کے اندر شامبل کیا ہے سکھی میتھی تھوڑی سی اس کے اندر شامبل کی ہے اس کی کشبور کے لیے اس کے ساتھ ایک ٹیسٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے ایک جو ہے کشبور بہت پیاری ہوتی ہے سکھی میتھی کی وہ میں نے اس کے اندر شامبل کی ہے اب اس کے اندر جو ہے میں ویسن شامل کرنے لگی ہوں تقریبا جو ہے آپ کے سامنے میں نے تین بڑی چمچیں جو ہے وہ ویسن کی اس کے اندر شامل کی ہیں اب اس کو آپ آت کی مدد سے اچھی طرح مکس کر لیں جیسے آپ آٹا گنتے ہیں اس طرح اس سے اچھی طرح مکس کر لیں تاکہ کیمے کے اندر اچھے طرح مسالے جو ہے سارے مکس ہو جائیں سارے مسالے آپس میں میں آت سے ہی مکس کرتی ہوں تو مجھے آت پہ گلاف وغیرہ لگی ہوں تو مجھ سے تو بلکل بھی جو ہے کام نہیں ہوتا تو میں آت پہ جو ہے گلاف وغیرہ نہیں استعمال کرتی تو ایسے ہی جو ہے پھر کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں جو میں نے قواب کا مسالہ تیار کر کے رکھ دیا ہے اور یہ میں نے بنایا ہے آلو کی ماں رات کا کھانا جو ہے آلو کی ماں میں نے بنایا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ جو ہے مزے کا بنایتی چیز کی کشبو آ رہی ہے آلو کی ماں کی تو مٹی کی آنڈی میں بنا ہو تو اور اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اب اس کا میں گیس بند کر دوں گی آنڈی بھی میری تیار ہوگی ہے اور جو ہے میں نے آٹھا بھی ساتھ جو ہے گوند لی ہے تو میں جو ہے تقریباً آٹھا گوند دیتی ہوں تو دو تین دن جو ہے میرے گزر جاتے ہیں تو دو تین دن کے بعد پھر جو ہے میں آٹھا گوند لیتی ہوں تو ابھی جو میں نے گوند کا رکھ دیا ہے تو اب اسے میں فریج کے اندر رکھ دوں گی ڈپے کے اندر ڈال کے تو یہ دو تین دن جو ہے میرا آسانی سے گزر جائے گا اور جو ہے اب میں کواب بنانے لگی ہوں تقریباً تین چار گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے مجھے مسالہ تیار کیے ہوئے تو آپ کوشش کریں کہ رات کو مسالہ بنا کے کواب کا تو وہ فریج کے اندر رکھتے ہیں تو صبح بنائیں وہ اور زیادہ مزے کے بنتے ہیں تو میری جو ہے فریج چھوٹی ہے تو کافی زیادہ اس میں اور چیزیں بھی ہوتی ہیں تو پھر اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ میں فریج کے اندر رکھوں تو اس لئے پھر میں نے صبح جو ہے مسالہ جو سارا تیار کر کے کواب کا تو رکھتیا تھا تو اب شام کا ٹیم ہے تو پھر کواب بنانے لگی ہوں میں جو کواب فل فرائی نہیں کروں گی ہاف فرائی کر کے تو پھر جو ہے انہیں نکالتی جاؤں گی کیونکہ میں انہیں انہیں ٹھنڈا کر کے تو فریج کر دینا ہے جب ضرورت پڑے گی تو پھر انہیں نکال کے پھر جو ہے فل فرائی کر لوں گی میں جو ہے دہنگ کی ڈبی کے پر بناتی ہوں تو وہ صحیح بنتے ہیں ایک جیسے ہی سارے بنتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں جو کواب جو تیار ہو گئے ہیں تو وہ نکال رہی ہوں اسی طرح جو ہے میں سارے کواب جو ہے وہ تیار کر لوں گی بہت ہی آسان بنانے کا طریقہ ہے اس طرح کواب تو کچھ جو ہے میں فل فرائی کروں گی بچوں کے کھانے کے لیے تو باقی جو ہے میں آپ فرائی کر کے تو پھر انہیں نکال لوں گی یہ دیکھیں جب میں نے پہلے نکال لیں کواب جو پہلے ڈالے ہوئے تھے اسی طرح جو ہے میں سارے کواب تیار کروں گی اور یہ دیکھیں میں نے جس سارے کواب میں وہ تیار کر لی ہیں اور فل فرائی بھی کر لی ہیں بچوں کے لیے تو یہ دیکھ سکتے آپ اگر آپ میرے بین بائیوں کو میرا آج کا بلاک بسند آئے تو پلیس میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں اپنی بین کو ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ